بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میاں بیوی شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں بیان کر رہا ہوں نیت کرنے کے یہ ربیع الاول کا جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پر عمل بھی کرنا ہے اور ایک ایک سنت کو بھی اپنانا ہے اور اپنے دلوں کے اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عظمت بھی اور سب سے بڑھ کر سنتوں کا اتباہ بھی کرنا ہے اللہ جللہ شانو ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو وہ جنت میں داخل ہوگی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ مل جائیں تو دین و دنیا کی بھلائی اس کو نصیب ہو جائے نمبر ایک شکر گزار دل یعنی دل جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے نمبر دو ہر حال میں اللہ تعالی کو یاد رکھنے والی زبان نمبر تین کوئی بلا مسئی بتائے تو سبر کرنے والا جسم نمبر چار وہ عورت جو اپنی ذات اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے فرمایا یہ چار چیزیں جس کو مل گئی ہیں سمجھ لیں کہ اس کو دین و دنیا کی بھلائی مل گئی ہے یہ دل جو شکر گزار ہو آج کل ہم بڑے ناشکرے ہیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم پر اللہ کے کتنی نعمتیں ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا سنہری قول ہے کہ حضرت انسان ذرا اپنے صرف چہرے پر ایک والی چہرے پر نظر ڈال اللہ نے رنگ کیسے بڑے ہیں آنکھ ہیں آنکھوں کو یہ باریک باریک بال اللہ نے جو دیئے ہیں زبان ہے کان ہے یہ کیسی نعمتیں دیئے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پھر سبق دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبح و شام چند مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو اللہم لک الحمد و لک شکرو